اسکار آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم سانہ بھارت میں ہوں آپ کے ساتھ نیلا یادف خبروں کی شروعات کریں گے بڑی خبر سے جو مہاراشر سے خبر ہے آج ممبئی ایئرپورٹ پر ایک بہت بڑا حادثہ ٹلا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ مسامان کی ٹرولی کھیشنے والے جو ٹریکٹر ہوتے ہیں اس میں آگ لگ گئی ممبئی ایئرپورٹ پر اور جہاں پر یہ حادثہ ہوا اس سے اس کے بہت نزدیک ہی فلائٹس کھڑی ہوئی تھی وہاں اس کے بہت نزدیک پلین کھڑا ہوا تھا وہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے راہت کی بات یہ ہے کہ اس حادثے میں کسی طرح کے جارمال کی کوئی نقصان کی خبر نہیں ہے لیکن سامان کی ٹرولی کھیشنے والے ٹریکٹر میں آگ لگی آپ سب آپ سمجھئے کتنا بڑا حادثہ ہو سکتا تھا یہ دیکھی ذرا رنوے پر ہی ٹریکٹر میں یہ آگ لگ گئی اور ممبئی ایئرپورٹ پر جہاں جس جگہ پر یہ حادثہ ہوا رنوے پر اس کے بہت نزدیک یہاں پر سلائٹس کھڑی ہوئی تھی اور اگر اس دوران یہ حادثہ کتنا بڑھ جاتا اگر صحیح سمیہ پر کنٹرول نہیں کیا جاتا وہاں پر موجود فائبرگیٹ کی ٹیم نے وہاں پر موجود اسٹاف نے تدپرتہ دکھائی اور آگ پر کنٹرول پایا ورنہ بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا شیوانی میری ساتھی سمیہ میری ساتھ میں جوڑ رہی ہے شیوانی ممبئی ایئرپورٹ آثورٹی کی طرف سے کیا کوئی جانکاری مل پائی ہے یہ حادثہ کیسے ہوا اور کیا جس دوران یہ حادثہ ہوا فلائٹ میں پیسنجرز بھی موجود تھے کیا دیکھیں فیلال جو جانکاری ایئرپورٹ آثورٹی کی زوارہ آئی ہے اس میں آگ لگنے کی وجہ پشٹ نہیں ہو پائی ہے کیونکہ فیلال جو یہ وین بتائی جا رہی ہے اس کی سٹیٹی ایسی نہیں ہے کہ اسے ایگزائمین کر کے اس کے جانچ کی جا پائے لیکن یہ ضرور جانکاری سامنے آئی ہے کہ پچاسی جو لوگ تھے وہ بورٹ پر موجود تھے جنہیں آگ لگنے کے بعد تورنت وہاں سے ہٹایا گیا آگ کو بجھانے کا کام شروع کیا گیا وہاں پر کچھ ایئرپورٹ کے جو سٹاف ممبر سے وہ موجود تھے جنہوں نے تورنت ہی اس واردارات کا جو انفرمیشن تھی جو اس کا زائزہ تھا وہ ایئرپورٹ آثورٹیز کو پون کال کے ذریعے سجھایا وہاں پہ ایمرجنسی آلانس بجھائے گئے جس کے بعد جو ایئرپورٹ پر موجود تھے فائر بریگیٹ کی گاڑیاں فائر آثورٹیز ان کے آفیسنز موجود تھے وہ تورنت ہی جگہ پر پہنچے اور کچھ منٹوں میں ہی پوری آگ کو بجھایا گیا لیکن جو تصویروں کے ذریعے ساف ہو رہا ہے کہ آگ اور بھی زیادہ بڑی لگ سکتی تھی حالانکہ یہ ضرور ایئرپورٹ آثورٹیز وارہ بتایا گیا ہے کہ کسی کو بھی کسی طریقے کی انجری نہیں ہوئی ہے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا ہے کوئی ڈیمیج نہیں ہوا ہے لیکن فیلحال جو جنکاری یہ سامنے آتی ہے کہ یہ جو ٹریکٹر ہے یہ پوش بیک ٹریکٹر ہے جو کی ایک فلائٹ جو جام نگر جانے والی تھی اس کے لیے پوری طرح سے تیار کیا جا رہا تھا جس میں کچھ پیسنجرز آلری بہت چکے تھے حالانکہ کسی کو بھی نقصان نہیں ہوا ہے فیلحال جو یہ وین ہے یہ بتائی جاری ہے کہ یہ سامان لگیج کیری کرنے والی وین تھی جس کے اندر آگ لگی ہے حالانکہ کسی کی جانہانی یا کسی انسان کو اس میں ویکٹی گت روپ سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے یہ جانکاری فیلحال بتائی گی